موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خاتین و حضرات دسمبر کے اوائل کی بات ہے جب محکمہ اوقاف نے زبردستی میری تائیناتی شیخو پورے کے امیر محلے کی جامعہ مسجد سے ہیرہ منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کرتی وجہ یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے ایک کانسلر کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا شمائی قسمت کے وہ کانسلر محکمہ اوقاف کے ایک بڑے افسر کا بتیجا تھا نتیجتاً میں لاہور کے شہر کے بدنام ترین علاقے میں تائینات ہو چکا تھا بے شک کہنے کو تو میں مسجد کا امام رہا تھا مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ جو سنتا تھا ہنستا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا تھا محکمے کے ایک کلرک نے تو حد ہی کر دی تنخواہ کا ایک معاملہ ہر کرانے اس کے پاس گیا تو میری پوسٹنگ کا سن کر ایک آنکھ دبا کر بولا قبلہ مولوی صاحب آپ کی تو گویا پانچوں اگلیاں گھی میں اور سر گڑا ہی میں میں تو گویا زمین میں چھے فٹ نیچے گڑ گیا پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے کسی بھی بسجد میں سہی میرا کیا ہے میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور پھر ہمارے کون سے کوئی بچے ہیں جو ان کے بگڑنے کا ڈر ہو بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اتمنان ہوا ہم نے سامان باندھنا شروع کیا بچوں کا ذکر چھڑ ہی گیا تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے بائیس سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھنا مناسب سمجھا تھا خیر اب تو شکوا شکایت بھی چھوڑ چکے تھے جب کسی کا بچہ دیکھ کر دل دکھتا تھا تو میں یاد الہی میں دل لگا لیتا اور وہ بھلی ماس کسی کونے خدرے میں موہ دے کر کچھ آنسو بہا لیتی سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے بادامی باغ اڈے پہ اترے اور ہیرہ منڈی جانے کے لیے سواری تلا شروع کی ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تلق دیکھا اور پھر برکہ میں ملبوس عورت کے ساتھ دیکھ کر چالیس روپے کے عرض لے جانے کی حامی بھری تانگہ چلا تو کوجبان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ یہ کہہ کر کیا میاں جی جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرہ منڈی نہیں ٹبی گلی کہتے ہیں پندرہ بیس منٹ میں ہم پہنچ گئے دوپہر کا وقت تھا شاندار بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں مہلے کرتوں کے غلیز نامن سے ناق پہنچتے ننگ دھڑنگے بچے نالیوں میں کالا پانی اور کوڑے کے ڈھیروں پہ مڈلاتی بے حساب مکیاں سبزیوں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لٹکتی عورتیں فرق تھا تو صرف اتنا کہ پان سگرٹ اور پھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھی دکانیں تو بند تھیں مگر ان کے نئے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے مسجد کے سامنے تانگہ رکا مانو تو محلے والوں کی عید ہو گئی پتہ نہیں کن کن کونوں قدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگیں ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اے جی نیا مولوی آیا ہے بیوی بھی ساتھ ہے پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا کیا پتہ بہن مرد کا کیا اعتبار ہاں ہاں صحیح کہتی ہو داڑی والا مرد تو ہوتا ہی خطرناک ہے عجیب توفانی بدتمیزی تھا مقالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے توافوں کے محلے میں مولوی نہیں شرفہ کے محلے میں کوئی تواف فارد ہوئی ہے اس سے پہلے کہ میرے عزب کا پیمانہ لبریز ہوتا خدا خوش رکھے غلام شبیر کو جو مولوی صاحب مولوی صاحب کرتا دوڑا آیا اور حجوم کو وہاں سے بھگا دیا پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ پچیس سال سے اپنے فرائضے منصبی نہایت محنت اور دیانت داری سے ادا کر رہا تھا بھئی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کے دبلہ پتلا پکی عمر کا مرد لمبی سفید داڑی صاف سترہ سفید پاجامہ کرتا کندے پہ چار خانے والا سرخ و سفید انگوچھا پیشانی پہ محراب کا کالا نشان سر پہ سفید توبی اور نیچی نگاہیں سادہ اور ایک نیک آدمی اور مو پہ شکایت کا ایک لفظ تک نہیں بڑھا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ اور ہمت رکھتا تھا سامان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ دس دن لگ گئے گھر کیا تھا دو کمروں کا کوارٹر تھا مسجد سے متصل ایک چھوٹا سا باورشی خانہ ایک اس سے بھی چھوٹا غسل خانہ اور بیت الخلا اور ایک ننہ منہ سا سہن بہرحال ہمیہ بیوی کو بڑا گھر چاہیے بھی کس لیے تھا بہت تھا ہمارے لیے بسردگیر کی امارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریخی بہت تھی دن بارہ وجہ بھی شام کا دھمد لگاسا چھایا رہتا گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا صفائی کرنے سے دیواریں چونہ کرنے تک تھوڑا قریدنے پہ پتا چلا کہ یہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا بس تنخواہ کے نام پہ غریب دو وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد میں ہی سوتا تھا یوں اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی تھی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ ہی لیا میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے امام صاحب کا کیا ماجرہ ہے وہ تھوڑا ہچکی چایا اور پھر ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے میاں جی اب کیا بتاؤں جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ تھے محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی ہے بس دل آ گیا ایک لڑکی پہ لڑکی کے دلال بھلا کہاں جانے دیتے تھے سونے کی چھوڑیا کو پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی پھر ڈرائیا دھمکایا لیکن مولانا نہ مانے ایک رات لڑکی کو بھگا لے جانے کی کوشش کی بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے مولانا ظالموں نے اتنا مارا کہ مولانا جان سے ہی گئے غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی اور پولیس وغیرہ قاتل پکڑے نہیں کیے کیا میں نے گھبرا کر پوچھا غلام شبیر ہنسنے لگا کھمال کرتے ہیں آپ بیمیا جی پولیس بھلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے بس اپنا بھتہ وصول کیا اور غائب اور ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے لا حول ولا قوة اللہ بھیلا کہاں بھس گئے جانوں میں میں یہ سب سن کر بہت پریشان ہوا میا جی آپ کیوں فکر کرتے ہیں بس چپ چاپ اپنی نماز پڑھائیں دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے ان کو قرآن پڑھا دیا کریں باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں تو کوئی تنگ نہیں کرتا بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی انہی شروع کے آیام میں ایک واقعہ ہوا پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پر کسی نے دستک دی غلام شبیر نے جا کے دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی ڈھکی جشتری لے کر اندر آ گیا میری سوالیاں نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا نورا نے کھانا بھیجوایا ہے پڑوس میں رہتی ہے میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا سوچا کوئی ہوگی اللہ کی بندی اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے بہرحال جب اگلے دو دن بھی یہ معمول رہا تو میں نے سوچا کہ پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا میں جب غلام شبیر کو آواز دے کر بولایا اور پوچھا میاں غلام شبیر یہ نورا کہاں رہتی ہے میں چاہتا ہوں میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کرے غلام شبیر کے تو احسان ہی خطا ہو گئے یہ سن کر کہنے لگا میاں جی بی بی نہیں جا سکتی وہاں میں نے حیرانی سے مزید استفسار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑ ہی دوڑ دیا میاں جی اس کا پورا نام تو پتہ نہیں مگر سب اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں پیشہ کرتی ہے جی پیشہ کرتی ہے یعنی تواف ہے اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے رہے استغفراللہ علام شبیر کچھ شرم سار ہوا میرا غصہ دیکھ کر تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا میاں جی یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہ جلانا پڑے گا اور جو آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں ہے یہ سن کر میرا غصہ اور دیر ہو گیا ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر بھوکے مر جائیں گے مگر تواف کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا مگر اس دن کے بعد نورا کنجری کے گھر سے کھانا نہ آیا جس مسجد کا ماں امام تھا عجیب با یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا بس ٹبی مسجد کے نام سے مشہور تھی ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں نام کیا ہے اس مسجد کا وہ ہنس کر بولا میاں جی اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا پھر بھی کوئی نام تو ہوگا سب مسجدوں کا ہوتا ہے میں کچھ خسیانہ ہو کے بولا بس میاں جی بہت نام رکھے جس فرقے کا مولوی آتا پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا آپ ہی کوئی اچھا سا رکھ دیں میں سوچ میں پڑ گیا گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے کیا نام رکھا جائے اس مسجد کا ہاں موٹی مسجد ٹھیک رہے گا گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موٹی دل ہی دل میں میں نے مسجد کے نام رکھنے کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو دعا دیتا اندر کی جانت بڑھ گیا جہاں بیوی کھانا لگائے میری منتظر تھی اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی تعداد میں گیارہ تھے اور سب کے سب لڑکے ملی جولی عمروں کے پانچ سے گیارہ بارہ سال کی عمر کے تھے تھوڑے شراغتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے نہا دھو کر ساف ستھرے کپڑے پہن کر آتے تھے دو گھنٹے سپارہ پڑھتے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے کون تھے کس کی اولاد تھے میں نے کبھی نہ پوچھا نہ کسی نے بتایا لیکن پھر ایک دن غصب ہو گیا قرآن پڑھنے والے بچوں میں سے ایک بچہ نبیل نام کا تھا یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا دلاوت میں دل نہیں لگتا تھا بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس دن صبح ہی میرے سر میں ایک عجیب درد تھا قلام شبیر سے مالش کرائی پیناڈول کی دو گولیاں بھی کھائیں مگر درد زور آور بیل کی مانت سر میں چنگھاٹتا رہا درد کے باوجود قلام شبیر کے بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ شرارتیں کر رہا تھا کبھی ایک کو چھیڑتا تو کبھی دوسرے کو جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یک یک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی رہل اٹھا کر نبیل کو دے ماری میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رہل بچے کی پیشانی پر چا لگی خون بہتا دیکھ کر مجھے میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر اولہم شبیر کو آواز دی وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کر پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا خدا کا شکر ہے بچے کو گہری چوٹ نہیں لگی تھی مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے خیر باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پر کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی چالیس پینتالیس کا سن ہوگا معمولی شکل و صورت ساملا رنگ اور چہرے پہ پرانی چیچک کے گہرے داو آنسوں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پر بہتا کالا سرما زیبر کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی حلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا سرخ نگ کالونگ چادر بھی سستی مگر صاف ستری اور پاؤں میں ہوائی چپل کیا بات ہے بی بی کون ہو تم میں نے حیرانگی سے پوچھا میں نورا ہوں مولوی صاحب اس نے چادر کے پلو سے ناک پہنچتے ہوئے کہا نورا نورا کنجری میرے تو گویا پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش میں نظریں دوڑائی مگر وہ تو نبیل کی مرہم پٹی کرا کے اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نا جانے کہاں غائب تھا جی میں نورا کنجری اس نے نظریں چھکائے اپنے نام کا اقرار کیا مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے موں سے نکلی اس گالی پہ شرمندگی ہوئی مگر پھر خیال آیا کہ وہ تواف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی مجھے نہیں پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری موتی جیسی مسجد میں اس تواف کا نا پاک وجود کسی غلاست سے کم نہیں تھا باہر نکل کے کھڑی ہو مسجد کو گندہ نہ کر بی بی میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کر دیا اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو ڈب ڈباتی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لوگ بھڑکی لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرب کیا اور بغیر کوئی بات کہے چلی گئی میں نے بھی نہ روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا کون تھی میاں جی کیا چاہتی تھی غالباً اس نے عورت کو تو دیکھا مگر دور سے شکل نہیں پہشان پایا نوراں کنجری تھی پتہ نہیں کیوں ہے مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی میں نے دا طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلا کرنے آئی تھی میاں جی نبیل کی ماں ہے بچے کی چوٹ کہاں برداشت ہوئی ہوگی اور آپ نے اس خریب کو ڈانٹ دیا غلام شبیر نے نوراں کی وقالت کرتے ہوئے کہا تو نبیل نوراں کا بیٹا ہے ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا ہی ملے گی نا جیسی ماں ویسا بیٹا میں نے اپنی شرمندگی کو بےہدگی سے چھپانے کی کوشش کی ایک لمحے کو بھی خیال نہ آیا کہ بچہ تو معصوم ہیں اور پھر میں نے تو زیادتی بھی کی تھی مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے ہی مارا ہے کیا ہوا گر مار دیا اور پھر ایک تواف کو کیا حق حاصل کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے میں نے بات کا رخ بدلنے کے لیے پوچھا کتنے بچے ہیں نوراں کے مسجد میں پڑھنے والے سب نوراں کے بچے ہیں اس کے علاوہ ایک گوت کا بچہ بھی ہے بس اس محلے میں صرف نوراں اپنے بچوں کو مسجد پھیجتی ہے باقی سب لوگوں کے بچے تو آبارہ پھیڑتے ہیں غلام شبیر کی آواز میں پھر نوراں کی وقالت گنج رہی تھی میں نے ابھی جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کتوال صاحب کی گاڑی میرے سامنے آ کر رکھی خود تو پتہ نہیں کہ ایسا آدمی تھا مگر بیوی بہت نیک تھی ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھیجوا دیتی تھی اس دن بھی کتوال جلیبیاں دینے آیا تھا گرمہ گرم جلیبیوں کی اشتہا انگیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور نوراں کنجری کی بات آئی گئی ہو گئی یہ نبیل کو مار پڑھنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے اشاہ پڑھا کہ میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں علچ گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونک شروع تھی بالکونیوں پر جھل ملاتے پردے لہرا رہے تھے اور کوٹھوں سے ہارمونیم کسر اور تبلوں کی تھاپ کی آواز ہر سو گنج رہی تھی پان سگرٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دیرے دیرے رش بڑھ رہا تھا اچانک میری نظر نوراں کے گھر کے دروازے پر جا پڑی وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے تھٹھیں بار کر گپ میں لگا رہی تھی آج تو اس کا دوسرا ہی روپ تھا گلابی رنگ کا چست سوٹ پاؤں میں سرگرگابی ننگے سر پہ اونچا جوڑا جوڑے میں پروئے موتیوں کے پھول میک اپ سے لدہ چہرہ گہری شوخ لپسٹک آنکھوں میں مسکارہ اور مسکارے کی اوٹ سے جھانگتی ننگی دعوت لا حول ولا قوت الا بلا میں نے تنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی جانب دیکھا آخر وہ نورا کا وقیر جو تھا چھوڑیے میاں جی عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم ہے اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی مگر میں اتنی آسانی سے چھوڑنے والا کہا تھا یہ بتاؤ میاں جب اس کے گاہ کارتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہیں میں نے مانی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا میاں جی ایک تو اس کے بچے صبح سکول جاتے ہیں اور اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں دوسرا مہمانوں کے لیے باہر سہن میں کمرہ الگ ہے غلام شبیر نے ناگوار سے لہجے میں جواب دیا استغفر اللہ استغفر اللہ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا کیونکہ مجھے ایسا سوچکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے سے جھانکتی ناگواری کا رخ نورا کی جانب نہیں تھا اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنے اور زوجہ کے لیے حج ویت اللہ کے غرض سے کاغذات بنوا رہا تھا اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اور میں اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوں اور اولاد کی دعا کریں میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے سے مکہ مدینہ کی زیارت ہو جائے نام کے ساتھ حاجی لگا تو شاید محکمے والے کسی اچھی جگہ تبدیل کر دیں زوجہ کا ایک بھانجا انہی دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا اس کی وساطت سے درخواست کی قبولی کی کامل امید تھی کاغذات فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا میاں جی ایک کام تھا آپ سے اجازت دیں تو عرض کروں اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا ہاں ہاں میاں کیوں نہیں کیا بات ہے میں نے داڑی کے بالوں میں اگلیوں سے کنگی کرتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا میاں جی آپ کی تو وزارت میں واقفیت ہے ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کرا دیں اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میری جانب بڑھا دیئے دیکھو میاں غلام شبیر تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں گھر بار تمہارے ذمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے میں نے کچھ برہمی سے پوچھا نہیں نہیں میاں جی آپ غلط سمجھ رہے ہیں یہ میری درخواست نہیں یہ نوراں کی درخواست ہے اس نے سہم کر کہا کیا میاں ہوش میں تو ہو نوراں کنجری اب مکہ مدینے جائے گی وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے توبہ 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 میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی یہ واحیات بات سن کر میاں جی تواعف ہے پر مسلمان بھی تو ہے اور وہ تو اللہ کا گھر ہے جس کو بلانا چاہے بلالے اس کے لیے تو سب ایک برابر ہے نا اپنی طرف سے غلام شبیر نے بہت گہری بات کی اچھا اللہ جس کو بلانا چاہے بلالے واہ میاں واہ تو پھر درخواست کیوں جمع کرواؤں نوراں سے کہو سیدھا اللہ کو ہی بھیج دے میں نے غصے میں کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا زوجہ کا بھانجا برخوردار نکلا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اس بھلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آگئے اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کے ایک طرف رکھ دیئے اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کے دیکھا فرائز پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا بہت رشت تھا ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ٹھاٹھے مارتا سفید رنگ کا سمندر گرمی بھی بہت تھی میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا زوجہ بیچاری کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی اوپر سے غضب یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا ہاتھ کیا چھوٹا لوگوں کا ایک ریلہ مجھے رگڑتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا عجب حالات تھے کسی کو دوسرے کا خیال نہیں تھا ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر پیر رپٹ ہی گیا میں نیچے گیرا ایک عذاب نازل ہو گیا ایک نے میرے پیٹ پر پیر رکھا دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھو کر ماری موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند ہی کی تھی کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دائیں ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی مانو تو ایک لمحے کے لیے بجلے ہی گر پڑی کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نوراں کنجری مسکرا رہی تھی یہ ناپاکرد یہاں کیسے آگئی اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر کہاں صاحب ایک آہنی گریفت تھی میں نہیں چھڑا سکا وہ مجھے اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی اس طرف کچھ عورتیں اکٹھے تھیں اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ بیتاب نگاہوں سے مجھے ٹٹول رہی تھی ہماری نظریں ملی تو سب کچھ بھول گئی میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا آنسو پوچھے کہاں چلے گئے تھے آپ آپ کو کچھ ہو جاتا پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے بس کیا بتاؤں آج مرتے مرتے بچا ہوں جانے کون سی نیکی کام آ گئی میں تو پاؤں تلے روندہ جا چکا ہوتا اگر نورا نہیں بچا دی میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا نورا ہماری پڑوسن نورا وہ یہاں کہاں آ گئی آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا اس نے حیرانگی سے کہا ارے نہیں نورا ہی تھی میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دڑائی مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی بعد میں بھی میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر اتنے جمع غفیر میں کہاں کوئی ملتا خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے لاہور ائرپورٹ پر غلام شبید پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا بہت بہت مبارک ہو میاں جی بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارک بات دی میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر تھوڑی اکڑ گئی میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندے پہ تھبکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریات کی تو نوراں کا خیال آ گیا میاں غلام شبید نوراں کی سناو میرا اشارہ اس کی حج کی درخواست کے بارے میں تھا اس بیچاری کی کیا سناو میاں جی لیکن آپ کو کیسے پتا اس نے حیرانگی سے میری چانب دیکھا بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا مکہ شریف میں ملاقات ہوئی مزاک نہ کریں میاں جی نوراں تو آپ کے جانے کے اگلے دن ہی قتل ہو گئی تھی اس نے گویا میرے سر پر بم پھوڑا قتل ہو گئی تھی میں نے اچمبے سے پوچھا جی میاں جی بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے حسرات کو ہی گہا کھایا اور پیسوں کے پیشے بیچاری کو قتل کر دیا ہمیں تو صبح پتہ چلا جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی شور مچایا تو سب بھی کٹھے ہوئے پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے ابھی کل ہی میں مردہ خانے سے میت لے کر آیا ہوں آج صبح ہی تدفین کی ہے اس کی غلام شبیر کی آواز آنسوں میں بھیگ رہی تھی قاتل کا کچھ پتہ چلا میں ابھی بھی حیرانگی کی گرفت میں تھا ارے میاں جی پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں کہ تبایفوں کے قاتلوں کو ڈھوڑے اس بیچاری کی نماز جنازہ میں بھی بس تین افراد تھے میں اور دو گورکن اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا اور اس کے بچوں کا کیا بنا میں نے اپنی آنکھوں میں امٹ تھی نمی پوچھتے ہوئے دریافت کیا کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر رات و رات اسے اٹھا کر کڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے وہ سب ایسے ہی بچے تھے نورہ سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے بس لڑکا ہوتا تو گھر اٹھا کر لے آتی کہنے کو تو تواہی تھی میاں جی مگر میں گواہ ہوں غریب جتنا بھی کماتی تھی بچوں پر خرچ کر دیتی بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پہ جانے کے لیے جمع کر رکھے تھے وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا یہ بتاؤ غلام شبیر جب میں نے اس کی درخواست جمع کرانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا مجھ پہ حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو چکے تھے بس میاں جی کیا کہتی بیچاری آنکھوں میں آسوہا کہے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی کہ بس تو ہی اس کنجری کو بلائے تو بلائے میں تو شرمندگی کے مارے گڑا جا رہا تھا تاثف کی ایک آنڈھی چل رہی تھی ہوا کے دوش میری خطائیں اٹھ رہی تھی گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں اندھی آئی جا رہی تھی آپ کیوں رو رہے ہیں میاں جی آپ تو اسے ناپاک کہتے تھے غلام شبیر نے حیرانگی سے میری آنسوں سے ترداری دیکھتے ہوئے کہا کیا کہوں غلام شبیر کیوں روتا ہوں وہ ناپاک نہیں تھی ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے ہیں ارے نورہ تو اللہ کی بندی تھی اللہ نے اپنے گھر بھولا لیا میری ندابت بھری عجقیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دے رہا تھا ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی اترا ہی تھا کہ نورہ کے دروازے پر نظر پڑی ایک غجوم اکٹھا تھا کیا بات ہے غلام شبیر اب لوگ کیوں اکٹھے ہیں میہ جی میرے خیال میں پولیس والے ایدھی سینٹر والوں کو لے آئے ہیں وہی لوگ بچوں کو لے جائیں گے ان غریبوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نورہ کے دروازے کی جانب بڑھ گیا کہاں چلے میاں جی غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا نورہ کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں آج سے وہ میرے بچے ہیں مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے آج سے اس مسجد کا نام نور مسجد ہوگا